نامعلوم اغواکار ساحل سعید کو تھانہ دنگا کی حدود میں ایک نیجی اسکول کے پاس صبح پانچ بجے چھوڑ گئے ساحل کو سب سے پہلے ایک مقامی زمیدال نے دیکھا جو اپنے ٹیو ویل کے لیے اندھن قریبنے جا رہا تھا جس جگہ سے ساحل بازیاب ہوا مہا پولیس نے اطلاع پر نیجی اسکول کی بھی تلاشی لی وائٹ کپڑوں میں تھے اور ان کے ساتھ کوئی انٹیلیجنس کے اور لوگ تھے وہ میرے پاس ادارے میں آئے ہیں ان کا خیال یہ تھا کہ شاید بچہ یہاں اترا ہے اور ادارے کے اندر ہوگا تو میں نے اپنے ساتھ جو ہمارے سپروائزر ہیں عبدالر اوف اس کو کہا کہ ان کے ساتھ مدد کریں اور دیکھیں کوئی صورت مل جائے ادارے کے اندر ہم نے چیک کیا کوئی چیز نہیں تھی انہوں نے کہا اس کے قریب دیرے ہیں اس بھی بھی دیکھ لیتے ہیں تو وہ ان کو لے کے صرف آئے اتنے میں یہ بچہ جہاں وہ یہ شوقت جہاں اس کو لے کے ہماری طرف آ رہا تھا کہ وزنم سکول میں ان کو دیتے ہیں تاکہ پتہ چل جائے کہ بچہ کون ساحل کو چار مالچ کو نامعلوم افراد نے اغوا کیا تھا ان کے رشتہ داروں کا کہنا تھا کہ اغواکاروں نے گھر لوٹا اور جاتے ہوئے بچے کو بھی ساتھ لے گئے بلٹانیہ میں موجود ساحل کی والدہ عقیلہ نقاش نے بتایا پہلے تو انہیں یقین نہیں آیا کہ ان کا بیٹا بازیاب ہو گیا ہے تاہم جب انہوں نے خود بیٹے سے بات کی تو ان کا دل بھر آیا ادھر مانچسٹر میں بلٹانوی پولیس نے بھی ساحل کی بازیابی کی تزدیق کر دی تاہم تفصیلات بتانے سے گریز کیا بلٹانوی دکھنے پولیمنٹ محمد سرور کا کہنا ہے کہ پاکستانی حکومت اس سارے معاملے کی مکمل تحقیقات کر کے انہیں دنیا کے سامنے لائے حکومت کو اس کے پوری رپورٹ جو ہے بننی چاہیے کہ وہ کون لوگ سے کیونکہ جو لوگ بھی اس کے نمال ہیں یقیناً وہ پاکستان کے دشمن ہیں ساحل کی بازیابی تاوان کی ادائیگی کے بعد عمل میں آئی یا پھر اغواکاروں نے پولیس اور خفیہ ایجنسیوں کے دباؤ میں آ کر اسے رہا کر دیا اس بات سے قطع نظر اس کی رہی سے ماسوم بچے کے خاندان اور ملک میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے موسیقی